بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل رزاق ٹی وی میں پر آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چلتے ہیں آج کی کہانی کے در پرانے زمانے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا یہ بادشاہ بڑا ذہین اور اکلمند اور اس کی زیانت اور اکلمندی پر ملک میں مشہور تھی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کے بارے میں وہ چانتا نہ ہو یہاں تک کہ انتہائی کفیہ باتوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہوتا تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ فضا میں کیا ہو رہا ہے اور پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں اس بادشاہ کی ایک عجیب گریب عادت تھی اور وہ یہ پیار دو پہر جب وہ کھانا کھا چکتا اور ہر شخص وہاں سے چلا جاتا تو اس کا ایک باعتماد ملازم ایک کعب لے کر آتا جو اوپر سے اچھی طرح ڈھکی ہوتی تھی ملازم ایک عصے سے رودانہ یہ کعب لے کر آتا تھا لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے اسے بادشاہ کا حکم تھا کہ ڈھکنا اٹھا کر نہ دیکھیں اس لئے اسے بھی دوسروں کی طرح کعب کے مطالب کچھ علم نہ تھا اس کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ باورچی کھانے سے کعب لائے اور بادشاہ کے لئے مائد پر رکھ کر چلا جائے اور یہی کچھ وہ کرتا تھا جب وہ کعب رکھ کر چلا جاتا اور کمرے میں بادشاہ اکیلا رہ جاتا تو وہ اسے کھولتا اور یہی وہ بات تھی جو ملازم کی تجسس کا باعث بنی ہوئی تھی وہ ایک عرصے سے یہی سوچ رہا تھا آکر اس کعب میں کیا ہوتا ہے بادشاہ اسے کسی کے سامنے کیوں نہیں کھولتا کس میں کیا راز ہے ملازم جو جو اس سلسلے میں سوچتا اس کا اشتیاق اور بڑھتا چلا جاتا اس نے کئی بار کعب کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھنا بھی چھا مگر سزا کے خوف سے ایسا نہ کر سکا تاہم وہ زیادہ دنوں تک اپنے آپ پر جبر بھی نہ کر سکا اور آخر کار ایک روز اس نے حمد کر کے ڈھکنا اٹھانے کا ارادہ کر ہی دیا کعب کا ڈھکنا اٹھانے سے پہلے اس نے بڑے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور جب آس پاس کسی کو نہ پایا تو ڈرتے ڈرتے آستہ سے کعب کا ڈھکنا اٹھا دیا اوف یہ کیا خوف اور حیرت سے اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی اس کعب میں ایک سفید سام پکا ہوا رکھا تھا وہ تاجب سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سوچ رہا تھا شاید پادشاہ کی ذہنت سام کھانے کی وجہ سے ہے اگرچہ اس وقت پکا ہوا سام دیکھ کر تو کچھ خوف زیدہ بھی ہو رہا تھا جیسے ہی اس نے نیوالہ زبان پر رکھا اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب بات ہوئی اس نے سنا تو کھڑکی سے باہر کی جانب مہین اور دھیمی آوازوں میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا کون ہو سکتا ہے اس نے سیمے سیمے انداز میں تھوچا اور پھر آستہ سے قدم اٹھاتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا وہاں جاکہ سنا تو چڑیا آپس میں باتیں کر رہی تھی جن کی باتیں ملازم باقو بھی سمجھ رہا تھا اس وقت تیڑیا جو گفتگو کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ کھیتوں اور جنگل میں کیا ہو رہا ہے وہ اپنی ساتھیوں اور دوسرے جانوروں کے بارے میں ایک دوسروں کو بتا رہی تھی پکے ہوئے سفید سام کا نیوالہ کھانے سے ملازم میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جانوروں کی باتیں سمجھنے لگا تھا اتفاق یہ ہوا کہ ایک روز ملکہ کی انتہائی نادر اور بیشکی مت انگشتری کھو گئی اور حسار تلاش کرنے کے باوجود اس کا پتہ نہ چل سکا کہ کہاں گئی ہے یہ ملازم چوکے بادشاہ کا پسندیدہ اور باعتماد تھا اس لئے وہ شاہی ملازم میں ہر جگہ آ جا سکتا تھا اس کے برعکس دوسرے ملازموں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ ملازم میں ہر جگہ جائے یہی وجہ تھی کہ اسی ملازم پر چوری کا شک کیا گیا ملکہ کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی ملازم کا کام ہے کیونکہ وہی تنہا ایسا ہے جو محل میں ہر جگہ جا سکتا ہے بادشاہ نے یہ سنا تو اسے بہت گسہ آئے اس نے دل میں سوچا میں نے اس پر اتنا اعتماد کیا ہے اور اس نے چوری جیسا جرم کیا ہے اس نے ہمارے اعتماد کو اٹھے اٹھ پہنچا ہی ہے چنانچہ اس نے اسی وقت حکم دیا ملازم کو فوراں ہمارے سامنے پیش کیا جائے اور جب ملازم ڈرتا ڈرتا حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے کہر آلود ندنوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا ملیکہ کی انگشتری تم نے چورائی ہے حضور میرے یہ جراب کیسے ہو سکتی ہے میں آپ کا پرانا نمک خوار ہوں پھر میں یہ جرم کیسے کر سکتا ہوں میں بالکل بے گناہ ہوں ملازم نے خوف سے کافتے ہوئے دست بستارز کیا لیکن بادشاہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا اسی دیئے گرج کر کہنے لگا اگر ملیکہ کی انگشتری تم نے نہیں چورائی تو اس آدمی کا نام بتاؤ جس نے چوری کی ہے اگر کل تک چور کا نام نہ بتایا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ انگشتری تم نے چوری کی ہے ملازم بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا عالم پناہ میں بالکل بے قصور ہوں میرے انگشتری دیکھی تک نہیں مجھ پرہم کیا جا لیکن اس کی منت سماجت اور صفائی پیش کرنے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا بادشاہ کا گصہ اسی طرح تھا اس نے حکم دیا اگر کل تک انگشتری نہ ملی یا تم نے چور کا نام نہ بتایا تو تمہیں موت کی سزا دی جائیں گی یہ سن کر تو بیچارے بلازم کے احسان جاتے رہے بادشاہ کا پیس رہا تھا بھلا کس کی مجال تھی جو چو چورا کرتا اب وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مزید اسرار بھی نہیں کر سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ مایوس ہو کر محل کے ہوا ہاتھے میں آ گیا اور ایک چشمے کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا میں اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کروں اگر کل تک انگشتری نہ مل سکی تو میری موت یقینی ہے کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ وہ جس چشمے کے کنارے بیٹھا سشو پنچ بے گرفتار تھا اس میں چند بد کے دیر رہی تھی اس وقت وہ پر پھٹ پھڑاتے ہوئے اور پانی میں گوتے لگاتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہی تھی جیسے ہی ان کی باتوں کی آواز ملازم کے کان میں پڑی اس نے سوچنا بند کر دیا اور پڑی توجہ سے ان کی باتیں سننے لگا ان بدکوں کی گفتگرو کا موضوع ایک شادی کی تقریب تھی جس پہ وہ صبح شریک ہوئی تھی اور اب ایک دوسرے کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے وہاں کیا کیا کھایا اور وہ کیسا تھا کتنے میں ان میں سے ایک بدک پڑی رات داری سے بولی آج ایک عجیب بات ہوئی کیا ہوا ہمیں بھی بتاؤ دوسری بدکوں نے جلدی سے پوچھا اس پر پہلی نے کہا آج صبح میں ملکہ کے محل میں کھڑکی کے نیچے گزر رہی تھی کہ اوپر سے ایک انگشتری گری جسے میں نے نگل لیا اور اب میرے پیٹ میں بڑی تقریب ہو رہی ہے تم نے اسے نگلا کیوں تھا ایک دوسرے بدک نے اس سے کہا دراصل میں جلدی میں بھاگی چلی آ رہی تھی جیسے یہ انگشتری گری میں نے کچھ سوچے سمجھے بغی اسے نگل لیا اور اب پچھا رہی ہو جو ہی بدک نے یہ جملہ کہا ملاتم خوشی تھے وہ چل پڑا اچھا تو یہ بات ہے چور پکڑا گیا اس نے اپنا آپ سے کہا اور لپک کر بدک کو دبوچ لیا پھر وہ اسے پکڑے جلدی جلدی باورچی کھانے میں پہنچا اور شاہی باورچی سے کہنے لگا اس کو ابھی کٹو اور اس کا پیٹ چاک کرو جواب میں باورچی نے قدر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بدک کو ہاتھوں میں دولتے ہوئے بولا اس کو کٹو اور پیٹ چاک کرو بگر کیوں اس نے کیا قصور کیا ہے اس پر ملاتم جلدی سے بولا اس کو کٹنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا وزن بڑھ گیا ہے اور زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یہ مصیبت میں گرفتار ہے باورچی نے اسی وقت بدک کی گردن الگ کر دی اور پھر جب انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر کے پوٹا نکالا تو اس میں سے ملکہ کی انگشتری نکل آئی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور دونوں ہاتھ پاندھ کر آردگی حضور والا چور حاضر ہے چور کہاں ہے چور بادشاہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال گئے جس کے جواب میں ملاتم نے انگشتری پیش کرتے ہوئے کٹی ہوئی بدک کی طرف اشارہ کر کے کہا جہاں پنا یہ رہی ملکہ کی انگشتری اور یہ رہا چور اس کے بعد اس نے بتایا کہ کس طرح بدک ملکہ کے محر کے نیچے سے گزر رہی تھی اتنے میں محر کی گھرکی میں سے انگشتری نیچے گری جیسے اس نے نگل لیا تھا اور اب اس کا پیٹ چاک کر کے انگشتری نکال لی گئی ہے اس طرح ملاتم نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی تھی بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا کہنے لگا ہم تمہارے ذیانت سے بہت خوش ہوئے ہیں واقعی تم بے قصور تھے پھر بادشاہ نے اس کو بہت سائی نام و اکرام دے کر کہا اس سلے میں ہم تمہیں دربار میں کوئی عالی عوضہ دینا چاہتے ہیں تم اپنی پسند کے عوضے کا نام لو ہم تمہیں وہی دے دیں گے مگر ملاتم بادشاہ کی انہائت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا جہاں پناہ اس گلام پر آپ کے پہلے ہی بہت انہائت ہیں نہیں ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں مدیدی نام سے نوا دے اس لیے ہمیں اپنی خواہش بتاؤ بادشاہ نے اسرار کیا جس پر ملاتم نے حمد کر کے عرض کیا حضور میری خواہش ہے کہ مجھے دربار میں کوئی عوضہ دینے کی بجائے سفر کی اجادت دی جائے کیونکہ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں میں ابھی نوجوان ہوں اور مجھے سیر و سفر کا شوق ہے ٹھیک ہے اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ہماری طرف سے تمہیں اجادت ہے جب بادشاہ نے اسے اجادت دے دی تو نوجوان ملاتم بولا بادشاہ سلامت مجھے اس سلسلے میں ایک گھوڑا اور سفر کھرک کی دورت ہے تاکہ میں دنیا کی سیر کر کے اپنی دیرینہ تمنہ پوری کر سکو ہمیں تمہاری یہ درخواست بھی منطور ہے اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے حکم دیا جسے نوجوان کو شاہی استبل سے ایک شاندار گھوڑا دے دی جائے اور سفر کھرک کے لیے یہ جتنی دولت چاہتا ہے وہ بھی دی جائے اور پھر تھوڑی ہی تیر میں یہ چیزیں نوجوان کو حاصل ہو چکی تھی اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیا وہ گھوڑے پر سوار چلا جا رہا تھا راستے میں ایک تالاب آیا وہاں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کی گھاتے دھگ گیا جب گھوڑے سے نیچے اترا تو اس نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے سے بھار تین مچھلیاں پڑی تڑپ رہی تھی نجانے وہ بیچاری کس طرح پانی سے بہر آگی رہی تھی اور اب تالاب میں واپس جانے کے لیے تڑپ رہی تھی ساتھی ساتھ آہزاری بھی کر رہی تھی نوجوان ان کی باتیں بہت خوبی سمجھ رہا تھا وہ آپس میں کہ رہی تھی اب ہم یہی تڑپ 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 مان جائیں گے کاش ہم دوبارہ پانی میں جا سکے نوجوان سے ان کی یہ گریہ ساری اور بے کسی دیکھی نہ گئی وہ آگے بڑھا اور اس نے تینوں مچھلیوں کو اٹھا کر تالاب میں پھیک دیا جاؤ تمہیں پانی ہی میں رہنا چاہیے جیسے ہی مچھلیوں کو اٹھا کر تالاب میں پھیکا وہ خوشی اور مسارت سے پانی میں گوتے لگانے اور تیرنے لگی پھر ان تینوں نے اپنے سر پانی سے نکالے اور بلت آواز میں بولی ہم تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گی تم نے ہم پر مہربانی کیے اور ہماری جان بچائی ہے ہم تمہیں کبھی نہ کبھی اس کا صلح ضرور دے نہیں انہوں نے یہ کہا اور پانی میں گئے پھو گئی اور نوجوان دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوگا سفر پر چاہ دیا وہ گھوڑے پر سوار اپنے دھیان میں چلا جا رہا تھا راستہ ریتلا تھا جس پر گھوڑا چل رہا تھا اچانک نوجوان کے کانوں میں مہین تھی آواز آئے اس سے سن کر وہ رک گیا اس نے قدری حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا اس نے کان نگا کر گھوڑ سے آواز سنی تو اندادہ ہوا کہ کوئی گھوڑے کے پاؤں کے پاس سے بول رہا ہے یہ چوٹیوں کے بادشاہ کی آواز تھی جو شکایت کے لہجے میں کہہ رہا تھا کیا ہی اچھا ہو جو لوگ اپنے بڑے بڑے جانوروں سے ہمیں بچاتے ہوئے گزرے بے وقوف اور ظالم گھوڑا اپنی بھاری سموں سے ہمیں رونتا ہوا جا رہا ہے اس نے کئی چوٹیوں کو حلا کر دیا ہے جیسے ہی نوجوان نے چوٹیوں کے بادشاہ کی یہ بات سنی اس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کو اس راستے سے ہٹا کر دوسری طرف کر لیا اور اس طرح وہ چوٹیوں کو بچا کر چلنے لگا اتنے میں چوٹیوں کا بادشاہ بولا ہم تمہیں یاد رکھیں گے اور تمہاری اس میرپانی کا کبھی نہ کبھی صلح ضرور دے گی نوجوان نے یہ بات سنی اور پھر آگے کی طرف چال لیا اسی طرح چلتے چلتے کہ وہ ایک جنگل میں پہنچ گیا اور اب اس جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ ایک جگہ اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا پہاڑی کبھوں کا ایک جوڑا اپنے گھوصلوں کے پاس پیٹھا ہوا تھا اور اپنے بچوں کو گھوصلے میں سے نکال نکال کر پھیک رہا تھا بچے پیچارے چیف چلنا رہے تھے مگر کبھوں کا جوڑا ان کے رونے دھونے پر توجہ دینے کے بجائے کہہ رہا تھا نکلو یہاں سے تمہارے لئے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے مادہ کبھا اور نر کبھا دونوں ہی بڑی بیرہمی اور بے دردی سے انہیں اپنے گھوصلے سے نکال کر زبدستی زمین پر پھیک رہے تھے اس وقت انہیں اپنے بچوں پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا ادھر بچے تھے کہ زمین پر پڑے پڑے پر پھڑ پڑاتے ہوئے رو رہے تھے ہم بے بس ہیں ہم تو اڑ بھی نہیں سکتے پھر اپنے کھانے کا بندوبست کیسے کریں گی ان کی آہزاری دل دہلا دینے والی تھی واقعی وہ بیوست تھے بیچارے روتے اور بلکتے ہوئے کہہ رہے تھے اب اس کے ثوا ہمارے لئے کچھ نہیں رہا کہ ہم بھوک سے ترپ ترپ کر یہی دم دوڑ دے نوجوان کو ان بچوں پر بہت رحم آیا وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کھڑے ہو کر سوچنے لگا پھر اس نے اپنی تلوار نکالی اور گھوڑے کے ٹکڑے کر کے ان کے کھانے کے لئے ڈال دیئے بچے تو پہلے ہی بھوک سے بری طرح بلک رہے تھے جو ہی انہوں نے گوشت دیکھا وہ چوچوں سے نوچنے لگے تاکہ اپنا پیٹ بھرے جب نوجوان وہاں سے چلنے لگا تو انہوں نے ممنون نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولے ہم تمہیں یاد رکھیں گے تم نے ہماری جان بچا ہے کبھی نہ کبھی ہم اس کا صلاح ضرور دیں گے نوجوان نے اپنا گھوڑا تو حلاق کر دیا تھا لہذا اب وہ پیدل سفر پر چل دیا اور چلتا چلاتا ایک بڑے شہر میں پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا تو باداروں میں بڑا حجوم تھا اور شور ہو رہا تھا وہ بڑا حیران ہوا اور آگے بڑھ کر لوگوں سے پوچھنے لگا یہاں لوگ کیوں جمع ہیں اور یہ اس قدر شور کیوں ہے جواب میں بعض نے اسے بڑی تعجب سے دیکھا اور پوچھنے لگے کیا تمہیں نہیں معلوم کیا تم آجنبی ہو ہاں میں ایک مسافر ہوں اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں اس نے اپنی لاعلمین کے ادھار کرتے ہوئے کہا اس پر لوگوں نے بتایا شہزادی اپنے شوہر کا انتقاب کرنے والی ہے جو نوجوان شہزادی کی شرائط پوری کرے گا اس سے اس کی شادی ہو جائے گی اور اس طرح وہ دکت کا وارث بھی بن جائے گا نوجوان نے جب یہ بات سنی تو اس کو دلچسپی پیدا ہوئی اور وہ بھی اس حجوم میں ایک طرف کھڑا ہو گیا اتنے میں آدمیوں کے ریلے کو ہٹاتے ہوئے چند شاہی خادم آئے اور انہوں نے اعلان کیا سنو اور گوھر سے سنو شہزادی اپنے لیے شوہر کا انتقاب کرنے والی ہے یہ سنتے ہی تمام لوگ شاہی اعلان کرنے والے گھوڑ سواروں کی طرف متوجہ ہو گئے اور بڑے اشتیاق سے اعلان سننے لگ گئے مجمع میں جو وجہیاں خوبصورت اور نوجوان تھے ان کی دلچسپی کہیں زیادہ تھی ہر نوجوان کی دھمنہ تھی کہ شہزادی اس کا انتقاب کرے اس لئے نوجوان آگے بڑھ بڑھ کر اعلان سننے کی کوشش کر رہے تھے سب لوگ منتظر تھے کہ شاہی اعلان چیتا کہتے ہیں کہ اتنے میں انہوں نے اعلان کیا شہزادی کو نوجوان حاصل کر سکے گا جو ایک مشکل امتحان میں کامیاب ہوگا اور اگر وہ اس امتحان میں لاکام رہا تو اس کا سر کلم کر دیا جائے گا جیتے ہی یہ اعلان ہوا لوگ آپس میں چے میں گوئیاں کرنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے وہ امتحان کیا ہے جس میں کامیابی شرط ہے بگر کسی کو اتبارے میں علم نہ تھا اس کے باوجود کئی نوجوان شہزادی کو حاصل کرنے کے شوق میں مشکل سے مشکل امتحان سے گزرنے کے لئے تیار تھے اور پھر اسی کوشش میں کئی لوگ اپنی جان گوا بیٹھے جو بھی جاتا تھا پھر واپس نہ آتا تو یہ شہزادی کو حاصل کرنا موت کے موں میں جانا تھا یہ دیکھ کر بہت سے لوگ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا سیاحت کے لئے آنے والے نوجوان کا ارادہ بھی بدک رہا تھا مگر جب اس نے شہزادی کا حسن دیکھا تو اس میں حمد پیدا ہو گئی شہزادی اس قدر حسین و جمیل تھی کہ آج تک اس نے ایسی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی دی وہ اسے دیکھتے ہی اس قدر فریفتہ ہو گیا کہ ہر امتیان سے گزرنے کے لئے تیار ہو گیا تھا تھوڑی تیر پہلے اس کے دل میں موت کا جو خوف فیدہ ہو گیا تھا اس نے اس کی بھی پروانہ کی اور بادشاہ کے حضور میں پیوش ہو گیا جہاں شہزادی بھی موجود تھی جہاں پناہ میں شہزادی کا امیدوار ہوں اس نے سر جھکا کا رجبیا بادشاہ نے اسے ایک نظر ساتھ سے پاؤں تک دیکھا اور پھر کہا لیکن اس کے لئے تمہیں ایک مشکل امتیان سے گزرنا ہوگا حضور والا میں تیار ہوں تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے کئی نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں مجھے اس کا علم ہے حضور اے نوجوان اچھی طرح سوچ سمجھ لو ابھی وقتیں بادشاہ کو اس کی نوجوانی پر ترسا رہا تھا اور شہزادی بھی اسے بڑے گور سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ نہاک موت کے موں میں جا رہا ہے لیکن اس نے اسرار کرتے ہوئے عرض کیا آریجہ میں سوچ سمجھ کر حاضر ہوا ہوں میں ہر امتیان کے لئے تیار ہوں جب اس نے یہ کہا تو بادشاہ نے شاہی کادموں کو حکم دیا اس نوجوان کو امتیان کے لئے لے جایا جائے بادشاہ کے حکم کے ساتھ ہی شاہی کادم نوجوان کو ساتھ لے کر چل دی خود بادشاہ اور شہزادی بھی ساتھ تھے وہ سب اسے سمندر کے گنارے لے گئے وہاں پہنچ کر بادشاہ نے ایک انگشتری نکالی اور اسے گہرے سمندر میں پھیکتے ہوئے کہا تمہیں یہ انگشتری تلاش کر کے لانی ہے اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی کہا یاد رکھو اگر تم انگشتری کے بغیر سمندر سے باہر آئے تو تمہیں دوبارہ سمندر میں پھیک دیا جائے گا اور اسی طرح بار بار پھیکا جاتا رہے گا یہاں تک کہ تم ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاؤ گے یہ گئے کر بادشاہ اور دوسرے لوگ پیچھے ہٹ کر اس انتظار بھی کھڑے ہو گئے کہ دیکھے نوجوان کی قسمت میں کیا لکھا ہے ادھر نوجوان کنارے پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کرو اتنے گہرے پانی میں انگشتری کیسے تلاش کرو اتنے میں یہ چنک اس نے دیکھا کہ پانی میں تین مچھلیاں تیرتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی اس نے دیکھا کہ ان تینوں میں سے اس نے دیکھا کہ تینوں مچھلیاں اس کے قریب آئیں اور درمیان والی مچھلی نے اس کے پاؤں کے قریب آکا وہ سی پی رکھ دی پھر اس سے کہنے لگی ہم وہی مچھلیاں ہیں جن کو تم نے دوبارہ طلاب میں پھیک کر ہماری جان بچائے تھی اس نوجوان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ تاجب سے ان چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو دیکھ رہا تھا خدا حافظ ان تینوں نے یہ کہا اور پھر سے پانی میں قائب ہو گئی اس نے جھک کر وہ سی پی اٹھا دی اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں وہ انگیشتری موجود تھی جو بادشاہ نے سمندر میں پھیکی تھی یہ دیکھ کر وہ نحال ہو گیا اور کشی کشی بادشاہ کے پاس آکا انگیشتری پیش کرتے ہوئے بولا آڑی جان انگیشتری حاضر ہے بادشاہ نے انگیشتری دیکھی اسے پیچانا وہ واقعی وہی تھی جو اس نے خود پھیکی تھی اسے بڑا تعجب ہوا اپنے دل میں سوچنے لے گا یہ کیسے ممکن ہیں مگر اس وقت تو یہ ممکن ہو چکا تھا اور انگیشتری اس کے ہاتھ میں تھی بادشاہ کچھ سوچ میں تھا کہ نوجوان نے جھک کر ارض گیا بادشاہ سلامت میں نے شرط پوری کر دی ہے میں امتحان میں کامیاب ہو چکا ہوں اس لیے وہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں بادشاہ اپنے وعدے پر قیم تھا اور اسے پورا بھی کرنا چاہتا تھا لیکن جب شہزادی کو نوجوان کے حیثیت کا علم ہوا اور پتا چلا کہ وہ اس کی طرح کسی شاہی کا نام کا نہیں ہے تو وہ اپنے عہد سے پھرنے لگی اس نے کہا اگر یہ نوجوان مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک اور امتحان میں بھی کامیاب ہونا پڑے گا شہزادی کو یقین تھا کہ نوجوان دوسری شرط پوری نہیں کر سکے گا دوسرے لوگوں کا بھی یہی قیال تھا کہ ایک مشکل امتحان میں تو وہ کامیاب ہو گیا ہے لیکن دوسرے میں اس کی موت یقین ہی ہے یہی کچھ سوچ کر اس کی جوانی پر افسوس کر رہے تھے مگر جنوجوان نے اسی طرح سر جھکا کر عدب سے عرض کیا میز کے لیے بھی تیار چنانچہ شہزادی اسے اپنے باغ میں لے گئی اس نے باجرے تھے بھرے ہوئے دس تیلے منگوائے اور انہیں باغ میں اگی ہوئی گھات پر ادھر ادھر بھی کھیر دیا پھر کہنے لگی کل تلو اے افتاب سے پہلے پہلے تمہیں باجرے کا ایک ایک دانہ چن کر دوبارہ ان تھیلوں میں بھرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی اس نے تاقید کی یاد رکھو ایک دانہ بھی کہی باقی نہیں رہنا چاہیے اگر ایسا ہوا تو تمہیں موت کی سزادی جائے گی یک ایکر وہ چلی گئی اور نوجوان حیران و پریشان کڑا سوچتا رہ گئے اس وقت شام ہو چکی کی اور اندھیرہ پھیل رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میں صبح تک باجرے کا ایک ایک دانہ چن کر تھیلوں میں ڈال دوں مگر اس کے سواب اس کے لیے کچھ جارہ بھی نہیں تھا انکار کرتا جب بھی موت تھی اسی شش و پنج میں وہ اداس ہو کر سر پکڑ کر بیٹ گئے اور اپنے آپ سے کہنے لگا پیرے تو مجھے مچھلیوں نے بجا دیا تھا لیکن اب موت یقینی ہے وہ اسی ادھیر بن میں سر پکڑے اداس پیٹھا تھا یہاں تک کہ رات گزر گئے اور صبح کی کرنے پھیلنے لگے جیسے ہی روشنی پھیلی نوچوان نے بڑی حیرانی سے ادھر ادھر نظرے دوڑائے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ دس کے دس تھیلے باجرے سے بھرے ہوئے تھے اور دوروں نزدیک گھال پر ایک دانہ بھی باقی دکھائی نہیں دے رہا تھا حیرت زدہ ہو کر سوچنے لگا کہ تم مصیبت میں گرفتار ہو اس لیے رات ہزاروں کی تعداد میں چھوٹیاں آئی اور باجرے کا ایک ایک دانہ اٹھا کر تھیلے میں بھر دیا اب ایک دانہ بھی در ادھر باقی نہیں بچا اس نے دیکھا تو وہ چھوٹیوں کا بادشاہ تھا پھرکہ جان بچانے کے لیے اس نے گھوڑے کا راستہ بدل لیا تھا تم نے ہماری جان بچائی تھی اب تمہاری مدد کرنا ہمارا فرض تھا چھوٹیوں کے بادشاہ نے مدید کہا اور بیشتر اس کے کہ وہ اس کا شکریہ آدھا کرتا وہ جلدی سے بولا خدا حافظ اور گھاس میں گعب ہو گیا دوسری طرف جب صبح ہوئی تو شہدادی اور بادشاہ یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ نوجوان امتحان میں پورا اترا ہے یا نہیں وہ دونوں اپنی جگہ مطمئن تھے یہ کام نوجوان کے بس کا نہیں ہے لیکن وہ بارگ میں پہنچے تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ کیا یہ سب کیسے ہو گیا شہدادی تعجب سے بولی تعجب ہے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا بادشاہ بھی احران کڑا تھا نونوں کے سامنے دس کے دس تیلے باجرے کے بھرے ہوئے رکھے تھے اور ایک تیانہ بھی ادھر ادھر کہیں نظر نہ آ رہا تھا وہوں نے چاروں طرف نظریں دھوڑا کر دیکھا مگر انہیں ایک تیانہ بھی کہیں نہ مل سکا بادشاہ نے تعجب سے نوجوان کی طرف دیکھا تو وہ بولا بادشاہ سلامت میں نے شرط پوری کر دی ہے میں اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں اس لئے اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں اب تو بادشاہ واقعی اپنا عہد پورا کرنے پر بلکل تیار تھا مگر شہدادی پھر اپنے وعدے سے مکر گئی اور کہنے لگی اگرچہ نوجوان نے میری دونوں شرطیں پوری کر دی ہے وہ دونوں امتحانوں میں کامیاب رہا لیکن لیکن کیا بادشاہ نے شہدادی کی بات کٹ کر پوچھا لیکن یہ کہ میں اس وقت تک اس سے شادی نہیں کروں گی جب تک یہ میری دوسری شرط پوری نہیں کرتا شہدادی وہ شرط کیا ہے نوجوان نے سوال کیا اس پر شہدادی کہنے لگی جب تک تم میرے لیے زندگی کے درخت سے سونے کا ایک سیپ دوڑ کر نہیں لاؤ گے اس وقت تک میں تم سے شادی نہیں کروں گی میں اس شرط بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں نوجوان نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا حالانکہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ زندگی کا درخت کہاں ہے اور وہاں تک جانے کا کونسا راستہ ہے ٹھیک ہے شہدادی بولی اگر تم زندگی کے درخت سے ایک سیپ توڑ کر لے آئے تم یہ وعدہ کہتی ہوں کہ تم سے شادی کر دوں گی اور اگر تم نے اس میں ناکام ہو گئے تو اپنی زندگی کی امید نہ رکھنا مجھے منظور ہے نوجوان نے یہ کہا اور وہاں سے چل دیا لیکن وہ جاتا کہا اسے تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ زندگی کا درخت کہاں ہے پھر وہ کہاں جائے بہر صورت وہ چلتا رہا ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک اسی طرح سفر کرتا ہوا وہ تین ملکوں کی خاک چاند چکا تھا اور اب بالکل مایوس ہو چکا تھا زندگی کا درخت ملنے کی امید تم دو رہی تھی وہ اسی مایوسی کے عالم میں سفر کرتا کراتا ایک جنگل میں پہنچ گیا اس وقت وہ سفر کرتے کرتے نڈال ہو چکا تھا اپنے آپ سے کہنے لگا اب زندہ بچنا ناممکن ہے چنانچہ وہ تھکھار کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا اس طرح وہ بے قبر سو رہا تھا کہ اچانک درخت پر ٹرینیوں کے ہلنے کی زور زور کی آواد آئیں اور اس کے ساتھ ہی ایک سونے کا سیو اس پر گرا وہ ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا دیکھا تو سونے کا سیو اس کے پاس ہی پڑا تھا اتنے بھی درخت سے تین پہاڑی کوئے اٹھا نہیں چاہا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے پھر کہنے لگے ہم وہی تینوں کوئے ہیں جن کی تم نے جان بچائی تھی اب ہم بڑے ہو چکے ہیں نوجوان حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ بولے ہمیں پتا چلا تھا کہ تم مصیبت میں ہو اور تمہیں زندگی کے درخت سے سونے کے سیب کی ضرورت ہے چنانچہ ہم اڑتے ہوئے سمندر کی دوسری طرف دنیا کے آخری کنارے تک گئے چاہا زندگی کے درخت دکتے ہیں اور پھر تمہارے لیے سونے کا یہ سیب دوڑ کر لیا نوجوان نے یہ سنا تو اس کی مصرط کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اس نے ممنون نظروں سے تینوں پہاڑی کوئوں کی طرف دیکھا اور بولا تمہارا شکریہ یہ تم نے میری جان بچا دی تم نے بھی تو ہماری جان بچائی تھی انہوں نے جواب دیا اور پھر قداحافظ کے کر اڑ گئے نوجوان نے جلدی سے سونے کا سیب سوالا اور راپس شہدادی کی طرف روانہ ہو گیا اس طرح ہفتوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں تے کرتا ہوا وہ واپس پہنچ گیا وہاں جا کر سیدھا بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور سیب پیش کرتے ہوئے بولا حضور یہ رہا زندگی کے درخت کا سونے کا سیب بادشاہ نے سیب دیکھا تو بہت خوش ہوا وہ نوجوان کی حمد اور جوان مردی سے بہت خوش تھا دوسری طرف شہدادی نے سیب دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی نوجوان نے اس کی تین مشکل ترین شرطیں پوری کر دی تھی اور ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا یہ دیکھ کر شہدادی کا دل بھی پسیچ گیا تھا آپ کو اسے مزید امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی دراصر زندگی کے درخت کے سیب نے اس کے دل میں نوجوان کے لیے ہمدرتی اور محبت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا چنانچہ ان دونوں کی بڑی دم دم سے چادی ہو گئی اور وہ زندگی کے آخری لمحوں تک ہزی کچھ ہی زندہ رہے جہاں تک کہ مزوں کو قطرہ کرنے والی موت آگئے اور جوں یہ کہانی ختم ہوئی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جاتا ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ